زیادہ چھالیا کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں آئیے ڈاکٹر یارسے سے پوچھتے ہیں میرے پاس دن میں جو ہے وہ چالیس پچاس پیشن آتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے آج کے لیوت ہے لڑکے چھالیا گھٹکا پان یہ سب کھا کے انہوں نے اپنے دانتوں کا برا حال کیا وہ ہے چھالیا کھانے سے آپ جو ہے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں دانتوں میں جو ہے وہ کیوٹیز بننا سپیس بننا سب سے زیادہ سپیسنگ سے دانت ویک ہو جاتے ہیں اور جو مستقل گرائن کرتے رہتے ہیں پورا دن جو چو چو ہر وقت آپ کو جو دانت چباتے رہتے ہو اس سے دانتوں میں ٹوٹ پر ہونا پھر وہ کیوٹیز بننا دانت نکالنا سے پھر آپ کے اور مسئلہ شروع جاتے ہیں اس کے علاوہ بیماریاں جو بڑی بیماریاں ہیں کینسر اورل کینسر بہت کومن ہو رہا ہے ایک اور بیماری ہے جس کو لوگوں کو نہیں پتا نورملی وہ او ایس اف کہلاتی ہے اس سے آپ کے مو کا کھلنا بند ہو جاتا ہے آپ کے جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور ماؤت اوپننگ یہ بہت زیادہ پرابلم ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی قوز ہے اور وہ ہے چھالیا چاہے وہ چھالیا پان میں ہو چاہے وہ گھٹکے میں ہو چاہے وہ کسی بھی فارم میں آپ میٹی چھالیا کھا رہے ہیں تو وہ آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے پر فائدہ نہیں لگتا مجھے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی پیشن کو ہم سمجھائیں اور وہ سمجھ جائیں نورملی ڈیلی بسنس پر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کے لوگوں کے پرابلم پھر بھی یہ جو ہے نا یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے اور جتنا زیادہ یہ چھالیا پان کھا رہے ہیں اتنا زیادہ ہی ہماری کمیونٹی جو ڈینٹس کا فائدہ ہو رہا ہے ہماری پیشنٹ بند ہے ہمارا کام تو اپنا پاکٹ بھی بچھا ہو اپنی ہیل بھی بچھا ہو اور ہیل دی لائف گزار ہو